اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن اچھا جناب جو فاطمہ صاحب ہیں فائنلی وہ پنجاب پہنچی گئی اور پنجاب پہنچنے سے پہلے کراچی بیٹھ کر جو انہوں نے دھمال ڈالا ہے اور جو یہاں پر فائر لگائی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تمام تر لوگ اس پر رییکشن دے چکے ہیں کل جو ویڈیوز آئیں اس کے جواب میں جو ویڈیوز آئیں یہ تمام تر چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی لئے ہیں تو فاطمہ جب آپ کو پنجاب جانا ہی تھا اور آپ کا ڈیسٹینیشن پنجاب تھا ہی تو وہاں جا کر یہ تمام تر معاملات خاموشی سے تیہ کر لیتی جو بھی گلے شکوے تھے خاندان کے لوگ ہیں کزن ہیں آپ لوگ وہاں بیٹھ کر تیہ کر لیتے لیکن مسئلہ تھا نا کیونکہ اگر آپ لوگ وہاں بیٹھ کر تیہ کرتے تو پھر ہوتا کیا کہ اس پر ویوز نہیں آتے اور ویوز نہیں آتے تو ارننگ نہیں ہوتی اور کونٹینٹ نہیں بنتا آپ لوگوں کو شاید یہاں پر مجھے لگتا ہے کوئی بڑا یوٹیوبر نہیں بننا یا آپ کے آگے یوٹیوبر جو ہے بننا وہ میٹر نہیں کرتا بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پر ایک ٹاسک رکھا ہوا ہے اور ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس ٹارگٹ تک آپ لوگوں کی اگر ارننگ ہو جاتی ہے آپ کی چیزیں بن جاتی ہیں تو میرا خیال میں آپ لوگ یوٹیوب کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں گے لیکن ایک بہت رانگ اگزیمپل کے ساتھ کریں گے ایک رانگ ٹرینڈ کے ساتھ کریں گے جو کہ خود آپ نے سیٹ کیا ہے فاطمہ یہاں پر میں آپ سے کہ کہنا چاہتی ہوں آپ کی شوہر کی دو شادی ہے اس چیز کو بھی ہوئے کافی ٹائم گزر گیا چھ سات مہینے تو ہو ہی گئے نا لیکن ان چھ سات مہینوں میں جس طرح سے یہاں پر ہزار بار شورو غوہ اٹھا ہے گالی گفتار کا بزار گرم ہوا ہے ایک دوسرے کو رگیدہ گیا ہے آپ کی سپورٹ میں جن لوگوں نے بولا ان کی اچھے سے دھلائی کی گئی کمی ان لوگوں نے بھی نہیں کی اور ایک عجیب و غریب توفانے بتتمیزی یہاں پر مچا اور بپا ہوا ہے خیر جناب یہاں یہاں پر جو بتتمیزی ہے اس کو کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تو جو آرام سے بات کرےنا تو اس کے پیچھے بھی لوگ لٹ لے کر پڑ جاتے ہیں اور اس کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں اصل میں یہ ٹرینڈ لوگوں نے سیٹ کر لیا یہاں پر کہ جو جتنا چیخے گا جو جتنا غرائے گا تو سامنے والا شاید اس سے ڈر کے دب جائے گا اس کو اس کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں خیر بات کہیں کہیں نکل گئی بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی تو اب اس چی اس کو جب آپ ایکسپٹ کر چکی ہیں آپ اچھی طرح سے اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بھوم گھام کے چل موڈ میں ریلز بنا کے واپس آ چکی تو اب دوسری وائف کا اگر نمبر ہے تو اسے بھی سکون سے جانے دیں اس ٹائم آپ کا اتنا واویلہ کرنا اور اس قسم سے لوگوں کو دکھانا کہ آپ بہت مجبور ہیں آپ بہت بیچاری ہیں this is not right at all مطلب ٹائم تو آپ کو بھی دیا نا گھوما تو آپ کے ساتھ بھی اور اس دوران جو سیکنڈ وائف تھی وہ خاموش رہی اس نے کوئی تماشا نہیں کیا اچھا کیا ہے جناب آپ نے کل جو ہے عائشہ کے ساتھ کوئی محاص کھول لیا اور ایک نیا چیپٹر کھل گیا کہ تم کتنی پارسہ تھی میں کتنی پارسہ تھی مطلب یہ کہانی دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گئی اس کہانی کو اسٹارٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں جو ڈیڈی صاحب ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جو فاطمہ تم بھی تو سوطن بن کے آئی تھی عائشہ پر اور عائشہ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا تھا حالانکہ عائشہ کتنی ظالم تھی یہ کہانی بھی خود ڈیڈی کی سنائی ہوئی تھی اب دو کہانیاں جو ہے نا وہ ڈیڈی کی سنائی ہوئی ہیں ایک جس میں عائشہ ظالم تھی دوسری کہانی جس میں عائشہ مظلوم تھی اب کیا ہے جناب عائشہ اٹھ کر آتی ہیں کیونکہ عائشہ کو یہاں پر بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہا ہے اور ان کا کردار جو ہے وہ ایک تماشا بن کے یہاں پر رہا ہے ویسے بڑا آسان ہے یہاں پر کسی کی بھی کردار کا تماشا بنانا کسی کی بھی کردار پر انگلی اٹھانا کسی کو بھی رسوہ کرنا کسی کا کسی کے ساتھ ریلیشن بنا دینا اب تو گڑے گڑیا کا یہاں پر کھیل بن چکا ہے مطلب حد ہے اور جو گالیاں ہیں نا وہ بھی ایک اگر کوئی دے تو جائز ہے لیکن اگر کوئی ریٹرن میں اپنے دفع میں کسی کو دو چار سنا دے تو وہ بہت خراب ہے خیر جی اس کو بھی رکھتے ہیں سائٹ پر خیر عائشہ کو اپرچونٹی ملی تو عائشہ نے کہا وائی نوٹ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح تھا جب وہی اس کو کہہ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہوا تھا اس ٹائ کرے تو اس نے اٹھ کر اپنے آپ کو کلیر کیا اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ اس اس طرح کی بات تھی جس پر فاطمہ جو ہے وہ مزید اگریسیو ہوئی پھر عائشہ کی ویڈیو آتی ہے کہ جو عائشہ ہے اس کے پاس فاطمہ کے بلڈ سے لکھے ہوئے خط ہیں تو یہ خط تو ڈیڈی کو لکھے ہوں گے فاطمہ نے تو عائشہ کے پاس کیوں ہیں عائشہ کو کیوں دیئے دیڈی نے اور عائشہ نے ان خطوں کو کیوں سنبھال کے رکھا یہ بھی ایک سوال ہے عجیب کچڑی ہے کبھی کبھار مجھے لگتا ہے یہ آپ لوگوں کا جوائنٹ وینچر ہے کہ اس طرح کی ہم کانٹروورسی لاتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کا جوائنٹ وینچر تھا کہ علی جو ہے وہ جائے گا ہوسٹل میں یہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا اور کافی پہلے مطلب جب ڈیڈی کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی سنیا سے تب سے یہ تمام تر چیزیں ڈیسائیڈ تھیں تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے نا یہ سب کچھ آپ لوگوں کا جوائنٹ وینچر ہے کہ کانٹروورسی آئے گی تم بھی بولنا ہم بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے اور کردار یہ تو ہماریاں گڑے گڑیا کا کھیل ہے اس پر الزام لگا دو اس کو نوچ کھاؤ پھارو مطلب کچھ بھی کرو فرقی نہیں پڑتا کبھی کبھار مجھے یہ والی وائبز آتی ہے اور پھر جو مجھے فاطمہ ہے نا وہ اقدم سے نا ان کا جو ایک س سائیڈ ہے وہ بھی لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بھی کوئی بہت زیادہ سیدھی کھیر نہیں ہیں یہ بھی بہت سمارٹ خاتون ہیں برین سے چل رہی ہیں اور برین سے کام کر رہی ہیں مطلب ویسے تو پاؤں سے چلتے ہیں لیکن اپنے معاملات کو دماغ سے چلا رہی ہیں اچھا کیا ہے جب فاطمہ لاس ٹیئر ڈیڈی کے ساتھ گئی تھی پنجاب اتنا انہوں نے رونا ڈالا تھا وہاں گرمی بہت ہوتی ہے بچوں کی حالت حراب ہے کراچی میں اے سی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ابھی کی کیا ہے گرمیوں میں یہ دوسرا چکر لگ رہا ہے فاطمہ کا پنجاب اور وہ بھی سسر صاحب کے ساتھ سسر صاحب ہے میرے خیال میں ان کے ساتھ ہے نا زہر سی باتیں تن تنہا کیسے سفر کر سکتی ہیں لیکن تن تنہا بھی سفر کر ہی سکتی ہیں بچوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آئیشہ آئی تھی علی کو واپس لے کر گئی تھی یہ تمام تر چیزیں بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی اور یہ لوگ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں مطلب آرام سے یہ لوگ موف کر سکتے ہیں ایک ج جگہ سے دوسری جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب جس طرح سے فاطمہ دور دور کے پنجاب جا رہی ہیں تو فاطمہ پنجاب مری تو نہیں بن گیا پنجاب تو ابھی بھی وہی پنجاب ہے پنجاب کا موسم تو ابھی بھی اتنا ہی شدید ہوگا جتنا ہمیشہ سے رہتا آیا ہے تو اب کیا ایسی بات ہے کہ اب یہ جو پنجاب ہے یہاں جانا یہاں پر رہنا آپ کو بہت آسان اور بہت اچھا لگ رہا ہے خیر جناب جب آپ کو پنجاب جانا ہی تھا تو اتنا تماشا سوشل میڈیا پر کیوں کیا آپ نے اور کیوں آگ لگائی آئیشہ جو ہے اس نے ایک ویڈیو بنا ڈالی اس میں آپ کے قصے سنا ڈالے علی پر آپ کتنا ٹورچر کرتی تھی یہ بھی بتا ڈالا مطلب تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہر زاویے سے ہو گئیں ویسے اگر میں ایک بات بتاؤں تو علی جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز میں اتنا زیادہ اوپن نظر نہیں آیا کرتا تھا جو آپ کے اور یعنی فاطمہ اور دلبر کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور علی کی جو ایک پرسنالٹی ہے نا ہمیشہ وہ بیک لیش پ رہا کرتی تھی میں نے اس ٹائم بولا بھی تھا تو خیر جناب اب کیا ہے جو ڈیڈی صاحب ہیں وہ بول کے تو نکل گئے فاطمہ کے انہوں نے کچھ قصے بھی سنا دیے لیکن اب وہ پریشان ہے کہ لوگ بچوں پر بات نہ کریں تو آپ نے ایک اپنی منفوہ کا اس طرح سے قصہ سنا دیا تو لوگ تو سوچیں گے نا فاطمہ کی افیرز بھی بنائیں گے اور بہت ساری چیزیں بھی سوچیں گے ساتھ عائشہ نے آ کر بھی کہہ دیا کہ فاطمہ کس طرح کسی اور کے نکاح میں رہتے ہوئے اس طر کی کام کرتی تھی تو مطلب کسی کی باتوں کا کوئی پروف نہیں ہے جس کا جدھر دل چاہے گا نا وہ اپنی ہمدردیاں اس کے ساتھ جوڑے گا لیکن ان تمام تر چیزوں میں اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہاں عزتوں کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے نہ مسٹر ڈیڈی کو ہے نہ فاطمہ کو ہے نہ ہی میں اگر آئیشہ کی بات کروں تو آئیشہ کو ہے دیکھیں آئیشہ آپ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ موجودہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں یہ آپ کا پاس تھ آپ کو بلا وجہ ان کے معاملوں میں آنے کی اور خود کو کلیریفائی کرنے کی اور چیزوں کو بلا وجہ اتنا ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کی اپنی الگ لائف ہے تو آپ اپنی لائف میں خوش اور مطمئن ہے آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی گھر والے سسرال والے آپ کو عزت دیتے ہیں آپ کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہونا چاہیے لیکن میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ جو چینل کا معاملہ ہے نا اس نے سب کو ہی باولہ کر رکھا ہے ہر ایک پریشان ہے اچھا جو ڈیڈی کا ویلوگ آیا ہے اس میں بینہ باجی جو ہیں وہ بھی ساتھ جا رہی ہیں ٹرپ پر ڈیڈی اور سنیا کے اچھا بینہ باجی کا جو جھکاؤ ہے وہ بہت زیادہ سنیا کی جانب ہے ایسا کیا ہے مطلب کہ اتنے عرصے سے فاطمہ ساتھ رہی ہے لیکن جو بینہ باجی ہیں وہ سنیا کے ساتھ ہیں کیا سنیا بینہ باجی کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے ان کو عزت دیتی ہے ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان جو ہے وہ عزت توجہ یہ تمام تر چیزیں ایکسپ کر رہا ہوتا ہے تو کیا یہ والا معاملہ ہے کہ جو بینہ باجی ہیں وہ بہت زیادہ سنیا کے ساتھ ایک کنیکٹڈ ہیں اور ان کی ساری ہمدردیاں جو ہیں اس ٹائم سنیا کے ساتھ ہیں بہت سارے سوالات ہیں لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو فاطمہ ہے وہ بہت زیادہ ویک نہیں ہے یا وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح وہ خود کو دکھاتی آئی ہے ماشاءاللہ she is strong enough ماں باپ ساتھیں بھائی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے خاندان میں ایسا نہیں ہے بہن ہے تو بچارہ کوئی بھی نہیں ہے اور سب اپنے طریقے سے اپنی لائف اپنے چینل کو لے کر چل رہے ہیں یہاں اصل مسئلہ جو ہے نا وہ چینل ہے میں تو یہی سمجھ پائیں ہوں باقی اللہ بہتر جانتا ہے ایک دوسرے کے کرداروں کو نہ بھم بڑیں ایک دوسرے کے بچوں پر نہ جائیں اور چیزوں کو limited رہنے دیں جو ہو گیا سو ہو گیا زندگی میں آگے بڑھیں اللہ حافظ